بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں 47 نیوز اور میں ہوں ہینا ناصر آئی ریزے ڈالتے ہیں ہم تک کی ہیڈ لائنز پر سندھ میگا مانی لانڈرنگ کیس کی بڑی سماعت قریب سپریم کورٹ کل کرے گی جی آئی ٹی جیلی بینک اکاؤنٹس کی فرحیز پیش کر چکی 172 افراد کے ملک چھوڑنے پر بھی پابندی آصف زرداری فریال دارپور سمیت بڑے بڑے ناموں کو کل تلبی کے نوٹس مل چکے ہیں سائنس سرکار کو کیسے بچائیں عدالت کو کیا بتائیں پیپلز پالٹی کی قیادت آج کاراچی میں سر جھوڑے گی بلاول زرداری نے اہم رہنماؤں کو بلوا لیا جی آئی ٹی کی رپورٹ پر مشاورت ہوگی ممکنہ گرفتاریوں کی صورتحال میں آئندہ کا لائے عمل تیار کیا جائے گا سندھ کی سیاست میں حل چل فون کھڑکنے لگے وزیر آزم کا سردار علی گوہر سے ٹیلی فونک رابطہ عمران خان نے دورے سندھ کی دعوت قبول کر لی وزیر آزم سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے جی ڈی اے رہنماؤں سے گورنل سندھ کی ملاقات وزیر آزم سے بات کروائی آصف زرداری کی لفظی گولہ باری حکومت کی بھی جوابی کاروائی کی تیاری وفاقی وزیر اطلاعات کل سے سندھ کا محاج سنبھالیں گے پیر کو تین روزہ دورے پر شہر قائد پہنچ رہے ہیں دھن میں زندگی گم ملتان میں پانچ ٹریفک خادثات ایک کے بعد ایک گاری میں ٹکر پانچ افراد جان سے گئے پچیز زخمی فرض کے لیے آنے والے موٹروے پولیس کا افسر بھی جان کی بازی ہار گیا پولیس اہل کار ٹریفک کلیر کروانے آئے گاری نے ٹکر مار دی ملتان سے دودھرہ جانے والی بس ٹرک سے ٹکڑا گئی دس زخمی دنیا پور میں بھی حادثات ملک میں بھی سردی کا راج اسکردوں کا پارہ منفی چودہ ریکارڈ پانی جم گیا کوئیٹا والوں کی بے دانت بچنے لگے پنجاب اور خیور پختونخواہ میں بھی دھن کاراج کئی شہروں میں ٹریفک کو بریک لگائی گئی سردی بڑھتے ہی سندھ میں گیس کا بہران بھی سنگین ہو گیا کاراجی والوں کو چھٹی کے دن بھی گیس کی تلاش گلشن اقبال نوت کاراجی اور سٹی ایڈیا میں کم پریشر کی شکایت شہریوں کو مشکلات کا سامنا سی اینجی سٹیشن بھی آج رات آٹھ بجے بند ہو جائیں گے کاراجی خون سے رنگنے کا منصوبہ ناکام پولیس نے بارود سے بھری موٹ سائیکل پکڑ لی ٹینکی میں چھپایا گیا دس کلو بارود ناکارہ بنا دیا پولیس کے مطابق رہشت گردوں کا نشانہ سال نوح تقریبات تھی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں مزید خبروں کی تفصیلہ جاننے کے لیے دیکھتے رہے فورس ایمال نیوز اور اس کے علاوہ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں فیس بک اور یوٹیوب پر موسیقی موسیقی